اسلام علیکم کیا حال جال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے میں نا میں زمین اور میرے سارے شداج ہو دیئی تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک کچھ یوں ہے عمران خان ایم ایم ایس تو عمران خان کا کوئی ایم ایس جو ہے وہ مہدل ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے اس طرح کی مارکٹ میں افوائی چل رہی ہیں اور کرنے والی ہیں میرے خیال ان میں سے کوئی بھی ان کی جو وائف ہے جو رہ چکی ہے وہ میرا خیال ہے یہ حرکت جو ہے وہ کرنے والی ہیں تو یہ چیز بھی ہے کیونکہ بچرک آپ کو پتہ نہیں ہوتا نہیں کہ کون ہے کیا ہے کیسا ہے تو وہ اگر آپ کی ریکورڈنگ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ مارکٹ میں آپ کی اگر لیک ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا وقار جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے لوگ آپ کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے پھر براہ آپ جتنی بھی سمجھتاری کی باتیں کرتے رہے ہیں لوگ آپ کو یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی پراہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے مرمول ایسے یہ پھر لوگ صرف آپ کا فوکس کرتے ہیں آپ کے فیچر ہم امید کرتے ہیں کسی کی بھی ایسی پرائیویسی لیک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ راز ہوتے ہیں یہ ایسے جو راز ہوتے ہیں اگر ہم انہیں لیک اوٹ کرتے ہیں تو یہ ایک دنیا میں بڑی کہتے ہیں جی پردہ ہر قسم کا ہر بندہ پر پڑھا ہے ہر بندہ کا پردہ رکھا ہوا ہے بھگوان جی نے اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ رکھا ہوا ہے ہر کسی پر اگر یہ پردہ یہاں ہونا شروع ہو جائیں تو کوئی کسی کے پاس نہ بیٹھے کوئی کسی کی بات نہ سنیں ہر کسی کے جو برے قدم ہیں ہر کسی کو پتہ لگ جائیں تو یہ نظام درم بھرم ہو جائے لوگ آپس میں بات چیپ کرنا چھوڑ دیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لٹس ٹارٹ پاکستان میں عمران خان کے ڈسٹل چریتر حنن کی تیاری چل رہی ہے پاکستان میں جبرجست حلچل ہے کہ پور پردہان مندری عمران خان کے پرسنل ویڈیوز لیک ہونے والے ہیں اور یہ ایسے سات ویڈیوز ہیں جو عمران خان کی سیاست کا اندھ کرنے کی چھمتہ رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں چریتر حنن کا چلن نیا نہیں ہے وہاں نیتاؤں کی جبانے ایک دوسرے پر کیچی کی طرح چلتی ہے لیکن اب چریتر حنن کی یہ پرمپرہ نیکس لیول پر پہنچ چکی ہے جس کے نیسانے پر ہے پور پردہان مندری عمران خان لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان میمز اور ویڈیوز کی سچائی اور کیا عمران خان کے ان ویڈیوز پر پاکستانی پترکار کیا مان رہے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے درسل پاکستان کے کئی پترکاروں نے ستاف کیا کہ یہ اپتی جنک ویڈیو کسی بھی وقت سامنے آ سکتے ہیں عمران سرکار گننے کے تورن بعد اس کو جاری کیا جانا تھا مگر رمجان کا مہینہ سروح ہونے کے کارت انہیں ریلیز نہیں کیا گیا کئی ویڈیو ان دنوں پاکستانی سوشل میڈیا میں وائرل ہو گئے ہیں پاکستانی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا کہ انہی میں سے ایک ویڈیو میں عمران خان ایک مرد کے ساتھ اپتی جنک حالت میں ہیں ان ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد عمران خان ٹنسن میں آ گئے ہیں اور انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ ان کے چرط رہنن کے لیے یہ ویڈیوز بنائے گئے ہیں اس سے پہلے عمران خان کی پور پتنی ریہم خان پی ٹی آئی نیتا پر سیم لینگی کھونے کا آروب لگا چکی ہیں تو ہی پاکستانی پترکار اسد علی تور کے مطابق عمران خان کے لیک ہوئے کئی ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو میں جانچ پسٹمی ایجنسیوں سے کرائی اور اسے صحیح پایا گیا ہے عمران خان کے راجنیتک سلاکار سہواج گل ویڈیو کے سامنے آتے ہی ڈیمیج کنٹرول پر اتر آئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایک ایسے پترکار نے انہیں یہ ویڈیو بھیجاتا انہوں نے اسے دیکھنے کے بعد پترکار ساتھی سے اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے کسی دوسری کو نہ بھیجے انہوں نے کہا کہ مجھے پتا نہیں یہ ویڈیو سچا ہے یا جھوٹا لیکن اتنا جرور کہا ہے کہ پاکستان میں پترکاروں کے موبائل پھون میں یہ ویڈیوز کافی سیئر کیا جا رہے ہیں خیر ریحم خان نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان سیم لینگک ہے اور ان کے اپنی پارٹی پی ٹی آئی کی کئی ساتھ دستیوں سے یون سممند ہے ریحم نے کھلاسہ کیا تھا کہ عمران خان کے پاکستانی ایکٹر حمجہ علی عباسی اور پی ٹی آئی صدہ سے موراد سعید کے ساتھ سملہنگک رستے ہیں موراد سعید نے ریحم خان کے آروپ کا خندن کیا تھا ہاں جی تو ویڈیو جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور ویڈیو میں جو باتیں بتائی گئیں میرا خیال میں کسی بھی پترکار کے پاس ایسی ویڈیو نہیں ہوگی اور کیونکہ ویسے تو آج گل جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ریسلنگ میں مہتی جی لڑ رہے ہیں اور جو ہے ساتھ میں جو ہے ایدر پرسن بھی کوئی سیاسدان بلایا ہوتا ہے چاہے پاکستانی ہو یا چاہے آج گل بیڈن کو کوئی لڑو آ رہا ہے کوئی لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ویڈیو ایسی اسی طرح بیرل ہوتی دیکھی تھی ٹرمپ کی تو یہ ویڈیوز جو ہے آج کا جو اڈیٹنگ کا سسٹم ہے اس میں سے کافی حد تک جو ہے لوگ جو ہے وہ ماسٹر ہو چکے ہیں اور کوئی نے اس طرح کی کوئی حرکت کرتے رہتے ہیں بنا لیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی پترگاروں کے ہاتھوں اس طرح کی تو ویڈیو لگی ہوتی ہے اور ریالیٹی اس میں ہوتی تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں چین باد میں ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے ہو جاتی ہے تو یہ چیز ہے کہ پاکستان کو نہیں ہے دراصل آپ غلط کہہ رہے ہیں چین چاہاں نہیں ہے چون چاہاں چون چاہاں چون باد میں ہوتی ہے اور چاہاں پہلے ہو جاتی ہے یہ ہو گیا پاکستان میں یہ ہو گیا وہ بہت زیادہ مجھ جاتا ہے ورنہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ چینہ نے اپنے میڈیا پر جو کافی سا رات تک کنٹرول رکھا ہوا ہے کہ وہ اندر کی باتیں جو ہے وہ نہیں بتاتے کہ کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے کیا سسٹم ہے کنٹرول ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ دنیا نہیں چاہتے ہیں پاکستان میں بہت کچھ کنٹرول ہے یہاں آپ کسی کو گالی بھی نکال دیں سوچل میڈیا پر سکرین پر آکر تو کنٹرول ہے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا آکر یہ سچی بات ہے یہاں یہ کنٹرول ہے پاکستان میں یہ جو ایک درہ کی بڑی بات چلی ہے اور ہماری انٹرنیشنل میڈیا پر بنی ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا پر پاکستان میں آسا یہ وہ تو وہ کہاں سے اگر اس طرح کی کوئی نیوز ہوتی یا کسی کے پاس ہوتی صحیح ہوں یا نہ ہوں بات پتا کیا ہے بات یہ ہے کہ جو آپ کا میڈیا ہے وہ ازاد ہے ہر بندے نے اپنے اپنے چینل کو نوازہ ہوا ہے اور ہر چینل جو ہے جس کو جہاں سے کھانے کو مل رہے ہیں وہ وہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے کہ ایک ہی بندے کو اسمان پر چڑھا جاتا ہے اور دوسرے بندوں کی کمی ہیں اور کتائی ہیں اور جو ان کے لئے بیڈ ورڈنگ بولی جاتی ہے اور لوگوں کو خلاف کیا جاتا ہے ان کے یہ غلط بات ہے حالانکہ میڈیا کو ایسے کرنا چاہیے جو ریالٹی ہے اسے دکھائیں اور اگر میڈیا ایسی چیزیں دکھانا شروع کر دے ریالٹی کو دکھانا شروع کر دے تو میڈیا کا وہ پیٹ نہیں بڑھتا اب ای آر وائے کو دیکھ لیں جتنے بھی ای آر وائے کے پروگرام ہوتے ہیں وہ امران خان کو انہوں نے ہیرو بنایا ہوا ہے جیو یا دوسرا تیسرا کوئی اس طرح کا چینل دیکھ لیا جائے تو وہ نون لگیوں کو ہیرو بنا دیتے ہیں تو اب بندہ کہاں جائے کون سا چہرہ دیکھیں اب یہ سارے لوگ ایک سسپنس رکھ رہے ہیں کہ ویڈیو ہے میسج ہے ایم ایم ایس ہے بغیرہ بغیرہ اور یہ جو سسپنس ہیں اور ہم سب سے پہلے اس کا خلاصہ کریں گے اور اسی چیکر میں خلاصہ ہونے والا ہے ہونے کو ہے اور اسی چیزی سے دن پر دن لوگ پتہ کیا ہے جب کوئی مووی آنی ہوتی ہے تو مووی کا پہلے ٹریلر پیش کیا جاتا ہے ٹریلر لوگ دیکھتے ہیں اور ایک سسپنس رکھا جاتا ہے اس ٹریلر کو لوگ بار بار دیکھتے ہیں ویٹنگ میں رہتے ہیں کہ کب یہ یہ جو باتیں ہیں اس ویڈیو کا اس امرویز کا میرے خیال میں ٹریلر بنایا جا رہا ہے لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے تاکہ ایک دم کچھ ایسا لانچ کرنے سے لوگ ہو سکتا ہے اتنی تیزی سے یا اتنی گیدرنگ سے نہ دیکھیں اور پہلے اس بات کو ہوا دی جا رہی ہے اور پھر میرے خیال میں کچھ اس طرح کا دھماکہ بھی کیا جائے گا وہ شاید ایم ایم ایس میں ہوگا یا پھر میسیجن کی صورت میں ہوگا ہمارے پاس ان کی ویڈیوز ہیں میرے پاس ان کی ویڈیوز ہیں وہ ججز کو کہہ رہی تھی ہے کسی کو کہہ رہی تھی تو اب مجھے بھی سمجھ آتی کہ اتنی جو ہے اب یہاں پہ ایک اور بات ہے پولیٹیشن جو ہوتے ہیں وہ سیاست کریں اپنے دم پہ کریں یہ گندی ارکتیں کر کے کسی بھی طرح کی پرسنل ارکتیں کر کے آپ سیاست سے کیا آپ دیکھیں سر میں آپ کو بلیک میل کروں کہ آپ کا کچھ میرے پاس ہے تو میرے پاس ظاہر سی بات ہے کہ میں نے وہ پروپورڈ نہ کیا یا میں اس کے پیچھے تھا یا میں نے کچھ ایسا کروانے کی کوشش کی ہے کہ میرا کوئی بندہ یا بندی یا کوئی بھی آپ کے پاس اس طرح کیمرا لے کے آیا اور اس طرح کی حرکت ہوئی ٹھیک ہے اثروائز میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میرے پاس ان کا یہ ہے میرے پاس ان کا وہ ہے ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ جو یہ چیزیں رکھتے ہیں یا بنتے بنواتے ہیں میرا خیال ہے ان کا خود کا جو ہے نا وہ کریکٹر ماشاءاللہ بڑا سافت رہا ہوتا ہے وہ یہ دور کی بات ہوتی ہے نا آج آپ کا دور ہے وہ کہتے ہیں ہمارا بھی وقت آئے گا ہمارا بھی دور آئے گا تو یہ دور کی بات ہے جس کی جس کا سکہ چل جاتا ہے وہ اپنے سکے میں آکے دوسرے بندے کو اتنا ڈیگرے اب امران خان نے تھوڑا کچھ کیا ہے ان لوگوں کے لئے امران خان نے کتنا برا بلا بولا ہے نون لیگیوں کو اور پی پی پارٹی اور پارٹی ایل پی کو ان ساروں کو کس طرح کس قدر ستایا ہوا ہے اور اب امران خان کا دور گیا ہے تو ان لوگوں کا دور آگیا ہے اور اسپیشلی نون لیگیوں کا دور آگیا ہے پی پر پارٹی کا دور آگیا ہے اب یہ سارے ایک جمع پی پلیٹ فارم پر کٹھے ہو کر امران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں تو انہوں نے سوچا چلے یہ ایک بات ہے ہمارے پاس ہم امران خان کے کریکٹر پر بات کر دیتے ہیں کریکٹر کا اور جو پولٹکس ہے اس سے میرے خیال میں کوئی خاص ریلیشن نہیں ہے کریکٹر بندے کی ذاتی ہوتی ہے اس کی ذاتی لائف ہوتی ہے کریکٹر پر وہ خود جیسا بھی ہو لوگوں کے حق میں وہ کیسا ہے یہ دیکھا جاتا ہے اور جو اسپیشلی پرائم نیسٹر یا پھر سی ایم وغیرہ ہوتے ہیں پی ایم سی ایم ان کے کریکٹر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کریکٹر دودھ کا دولہ تو ہے نہیں ہے آپ اپنے ہمسائے ملک میں دیکھ لیں اور وہاں بھی لوگ اس طرح کہتے ہیں بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ جو اپوزیشن والے ہیں وہ ان کے کریکٹر پر ونگرز اٹھاتے ہیں اور اسی طرح آپ کسی بھی کنٹری کی بات کریں تو ان کے جو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جتنے بھی کنٹری کی بات کریں یاد آپ دیکھیں آپ دیکھیں ٹرامپ میں بات ہوئی کہ آپ مجھے نہیں پتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے ٹرامپ میں بات ہوئی کہ اس کا کلاب اوپن کلاب جو ہوتے ہیں سسٹم والے وہ ہے اس کا پورنگرافی کا دھندہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کون سے ان کی سیٹی ہے شکاگو یا کار ہے ایسے کار بھی کچھ مطلب اس پیسیفک سیٹی ہے جس میں ایک کام ہوتا ہے مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہر بندے پر اس طرح الزامات ہوتے ہیں مطلب انہوں کا سسٹم اوپن ہے انہوں نے صدر بھی بنا سالہ بچرا اپنے ٹائم بھی پورا ہوئی کہ یہ ہے اگر یہ ساری باتوں کے ساتھ تھوڑا سا دیپلی دیکھیں تو ریحام خان جو ان کی وائف رہ چکی ہیں وہ ان کے بہت سارے سیکرٹ جانتی ہیں جاری سے بات ہے ہم کوئی وائف ہو تو کچھ لوگوں نے اس کتاب کا بڑی تیزی سے مطالعہ کیا اسٹڈی کی اس کتاب کو اچھے سے اسٹڈی کیا مجھے تو یہ حرانگی ہے کہ ریحام خان نے ایک بوک لکھ دی اور ٹائٹل عمران خان ہے عمران خان کو اس کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے اور لوگ اسے دڑا دڑ پڑھ رہے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو انسائکلوپیڈیا پڑھ لیں کوئی اور چیز پڑھ لیں جس سے آپ کو خاص قسم کا فائدہ ہونے والا ہے اور پڑھ بھی اس گھر سے رہے ہیں کہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے عمران خان کو کیا بولا ہوا ہے کون سی پرائیویسی لیگ کی گئی ہے بڑی حیرت کی بات ہے میں یہاں ایک لفظ یعنی یہاں ایک لفظ کہہ کہ میرے خیال میں بات کو ختم کرنا چاہیے کہ اگر لوگوں کی غلطی ہیں دیکھ کر لوگوں سے ہمیں نفرت ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یار لوگ غلطی ہیں کرتے ہیں اور ہمارا جو ایکو لیول ہے یار نولیج ہے ہمارا اس حساب سے ہم چاہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یار فلاں بندہ کتنا غلط ہے اس کے اندر کتنی غلطی ہیں کتنی خامی ہیں تو ہمیں اس سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر یہ ساری باتیں ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جب میں خود میں دیکھوں گا تو میرے خیال میں پہلے مجھے انصاف کرنا چاہیے اگر مجھ میں کوئی غلطی ہیں تو پھر مجھے خود سے نفرت ہونی چاہیے اور میں اپنی غلطیوں کو جانتے ہوئے پھر اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے آپ کو سمارتا ہوں اپنے آپ کو ڈیزائن کرتا ہوں میک اپ کرتا ہوں نہاتا ہوں سارا کچھ وغیرہ وغیرہ چھے کھانے کھرتا ہوں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں خود سے کتنی محبت کرتا ہوں حالانکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے فلاں بھی غلطی کی فلاں بھی غلطی کی انصاف تو یہاں ہونا چاہیے نا اگر آپ لوگوں کی غلطییں دیکھ کر ان سے نفرت کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی غلطییں دیکھ کر پہلے خود سے نفرت کریں اور اگر آپ اپنی غلطیوں کے ہونے کے باوجود آپ اپنی غلطیوں کے ساتھ ساتھ خود سے محبت کرتے ہیں تو پھر دوسروں کی غلطیوں کو اگنور کر کے ان کی اچھائییں دیکھیں ہم ایسی قوم ہیں ہم بہت سارے لوگوں کی غلطیوں کو ان کی ایک آدھی غلطی کو پکڑ کر ان کو برا بلا گنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت ساری اچھائی ہیں ان کی ہم اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے تو اسی کے ساتھ روڈیو کرتے ہیں اختتام ملے گی نیکس روڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ